انٹری اور ایکزٹ پوائنٹس کو کور کریں جہاں سے کوئی آ جا سکتا ہے وہ کور کریں اسلام علیکم ایرز میرا نام عمیر ہے میں آپ سب کو ایک دوار پھر خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل پہ اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے جی ان دوستوں کا شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور کومنٹس کی صورت میں اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں فرسٹ ٹائم میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں اور اگر آپ کا دل چاہے تو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں آج کا جو کلپ میں نے لیا ہے وہ میں نے وہ کیا تھا کہ اپیسوڈ 240 اور 241 سے اور ایک ہانٹیڈ سکول کو ویزٹ کیا ہے انہوں نے آسد بھائی اور چاند بھائی نے بڑی اچھی ایکٹیویٹیز ریکارڈ ہوئی ہیں کیمرے میں اور کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں جو ان کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں مینلی اور پہلے وہ کلپ دیکھتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے چلیے مل کے کلپ دیکھتے ہیں چیئر موو ہوئی ہے بلکل فریم میں ہے پہلے گھمانا چاہیے ادھر لیکن ضرورت نہیں ہے کافی حد تک لیر ہے کچھ چیز بھی نہیں باندھی بھی کلوزر شورٹ بھی آگیا اچھا یہ چیئر ادھر کی طرف گھومی ہے چاند بھئی آپ اپنا اپنی کیمرے کی فوٹیج کیوں نہیں یوز کر رہے اس میں لگائیں آپ ایک چیز آپ کو ہونے درائیٹ کیا ہوں انہوں نے ہمیں اس روح کا بتایا زیادہ کریٹ پڑھا ہوا تھا باسکٹ یہ آکے لگی اور کیمرہ پہن بھی کیا ہے انہوں نے فوراں گھمایا ہے کوئی نہیں ہوتا اچھا یہ پانی کی باٹل ہے یہ بقاعدہ یہ دوبارہ دیکھئے یہ یہ ایسے ٹویسٹ ہوئی ہے دیکھیں یہ کلوزر شورٹ بھی آگیا کچھ چیز تو نہیں باندھی بھی کوئی نہیں ہے ہمیں تو ملا ہے جہاں پر ایکٹیوٹیز کار لے ہیں اس طرف یعنی اس طرف کوئی نہیں ہے کھڑا کوئی پتہ ہے جس طرف یہ راک ہوئی ہے یہ سٹیل کی چیر اور میٹل کی پوری اٹھا کے ماری ہے پین کر دیا کیمرہ گھما دیا گیا چاہیے دیکھیں اچھا آسد بھائی آپ کے جو پیچھے سٹیل ہیں اس پہ وہاں نہیں آپ نے دکھایا دو تین دفعہ آپ نے نہیں دکھایا کیوں نہیں دکھایا جار وہاں بھی دکھانا چاہیے تھا چاہیے جب انہوں نے کیمرہ پلیس کیا روم کے اندر اور خود راکنگ کر رہے ہیں راکنگ یا سے نا جیسے اوپر کوئی بیٹھا اور وہ دوسری بھی شروع ہو رہی ہیں موسیقی 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 دونوں کی ڈائریکشن جور کی طرف ہے یہ تو بھی سنیس ہے کہ کوئی اوپر بیٹھا نوٹ کیجئے گا اس کی بھی دور کی طرف ڈائریکشن ہے اس کی بھی موسیقی نوٹ کی دور کی طرف ہی ہوئی ہے یہ آگین یہ اسی طرف گر کے ہی یہ دوسری ڈائریکشن ہے یہ بہت کنونسنگ ہے اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں یہ دور کی طرف آیا یہ دیکھئے یہ جس طرح سے ہلری ہے بلکل یہ ہے چیز جیسے کوئی پھینک رہا ہو سمبڈی سلاپٹ یہاں پہ چسٹ پہ کسی نے مارا ہے تھپڑ کی آواز آئیے پیچھے کمر پہ یہ سرکل کیا ہے انہوں نے اس کے اوپر میں ڈسکسٹن کرتا ہوں ابھی کیا ہے کیا مسئلہ ہے اس پہ یہ بات کرتے ہیں یہ جو موو ہوئے نے چیز وائٹ سی اچھا جی یہ تھا کلپ لوکیشن تو بہت ہونٹڈ تھی بہت مزے کی لوکیشن تھی بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی بہت زیادہ حل چل تھی اور ان کے کیمرہ پلیس کرنے سے پہلے تو کافی چیزیں اچھی کیمرے میں ریکارڈ ہوئی ہیں اور پرپر وہ پین بھی کرتے رہے ہیں لیکن ایک اتراز ہے مجھے چاند بھائی اور اسد بھائی اگر آپ سن رہے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ آپ کی ہاتھ میں دوسرا کیمرہ ہوتا ہے لیکن آپ اس کا فٹیج کیوں نہیں یوز کرتے وائزلی بہت سی ایسی جگہوں پہ جہاں پہ ضرورت تھی دوسرا کیمرہ دوسرے کی فٹیج یوز کرنے کی آپ نے نہیں کی فور اگزمپل جب میں نے کلپ کے اندر میں نے دکھایا جب فرس ٹائم چیر ہلی اسد بھائی نے دکھا دیا لیکن جب سیکنڈ ٹائم چیر ہلی آپ چاند بھائی اندر کھڑے تھے اور چیر دوسری طرف آپ کی طرف ایسے گھومی تو اسد بھائی ڈسٹریکٹ ہو گئے ان کو کوئی چیز نظر آئی انہوں نے کیمرہ ادھر کیا لیکن آپ اپنا کیمرہ چاند بھائی آپ اندر کھڑے تھے آپ اپنا کیمرے کی فٹیج کیوں نے یوز کی آپ نے وہاں پہ آپ کو وہاں پہ یوز کرنی چاہیے تھی اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ جگہیں تھی جہاں پہ آپ نے اپنی دوسرے کیمرے کی فٹیج یوز نہیں کی ایک تو آپ ری پلیز نہیں دکھاتے جب آپ ری پلیز نہیں دکھاتے تو آپ کو دوسری فٹیج ضرور یوز کرنی چاہیے دو تو جگوں پہ بہت ہی مجھے دکھ ہوا اور بہت افسوس ہوا اور دسپوائنٹمنٹ ہوئی کہ آپ نے کیا سستی کی ہے یہ کیا ہوا یا شاید ہو سکتا ہے کہ فٹیج مسنگ ہو گئی ہو لیکن آپ کو وہاں پہ فٹیج یوز کرنی چاہیے تھی اگر آپ کے پاس تھی اور آپ نے نہیں کی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ کہاں کہاں پہ دو ایسے انسیڈنٹ ہوئے وہ بڑی حیران کن ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پہلا یہ ہے یہ دیکھئے یہ اوپر ایک ٹین پڑھا ہے شیئر کے اوپر یہ ہلتا ہے اچھا یہ یہ اس کو دیکھتے دکھاتے ہیں کلوزر شوٹ دکھاتے ہیں اچھا اب یہ دیکھئے اب انہوں نے اب کمہیا کیمرہ ٹری سکسٹی کوئی کھڑا نہیں ہوا یہ کنفارم ہے لیکن اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرا کہ جب انہوں نے پہلی دفعہ جب ہلا انہوں نے کلوزر شوٹ لے لیا دکھا دیا کہ یہاں پہ کوئی چیز بھی نہیں باندھی اور آس پاس بھی کوئی نہیں کھڑا لیکن کچھ ہی لمحے بعد وہ وہی ٹین جو ہے اسد بھائی کی بیک سائیڈ سے آتا ہے وہ آ کے گرتا ہے تو اس میں ایک تو اسد بھائی نے تو کیمرہ پین کر دیا ہے لیکن اس میں چاند بھائی کی فوٹیج کہاں گئی ایک تو چاند بھائی کو اپنی آنکھوں سے بھی نظر نہیں آیا ان کا کوئی ریاکشن بھی نہیں آیا اگر ان کو نظر آتا کہ وہ وہاں سے ہل رہا ہے تو وہ ان کا ریاکشن ہونا چاہیئے تھا ان کو کیا نظر نہیں آیا پھر دوسری بات جو بلندر آپ نے کیا کہ آپ کی کیمرے کی فوٹیج وہ ڈالیں آپ ساتھ میں پیرلل میں تو یہ آپ نے بالکل نہیں ڈالی اور اسی طرح کا ایک اور انسیڈنٹ ہوا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ والا آپ دیکھئے یہ والا دیکھئے اچھا اسد بھائی کہہ رہے ہیں مجھ کو یہ آواز آئی ہے اور چاند بھائی اپوزٹ کیمرہ کیوں گھما رہے ہیں یہ سمجھ سے باہر ہے یہ روڈ آ کے گرتا ہے اور اسد بھائی چاند بھائی کو چاہیے کیمرہ گھمایا انہوں نے کیمرہ نہیں گھمایا چلیں آپ تو گھما دیں ابھی بھی نہیں گھمایا آپ نے یہ دیکھ لیں چاند بھائی آپ یہ دیکھیں یہ کدھ سے آئے تو یہ وہاں پہ پڑا تھا اچھا یہاں پڑا تھا یہ یہاں سے آگے گرا اچھا ان دونوں انسیڈنٹ میں آپ نوٹ کریں کہ دونوں انسیڈنٹ میں جو سیکنڈ کیم ہے اس کی فوٹیج بلکل ہی نہیں ڈالی آپ لوگوں نے چاند بھائی اگر آپ نے کیمرہ نہیں گھمایا تھا تو فیر ایناف آپ اسد بھائی کی کیمرہ کی فوٹیج یوز کر سکتے تھے اس کو آپ وائزلی اچھی طرح یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ میرے ہی سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کیوں نہیں یوز کرتے بہت کم جگہیں ہوتی ہیں ون آٹ او ٹین جگہیں ہوتی ہیں کہ آپ کیمرہ اس پر سیکنڈ فوٹیج لگاتے ہیں کلپ لگاتے ہیں اقصہ جگہوں پہ آپ وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں آپ بالکل ہی اس کو ایڈ نہیں کرتے پتہ نہیں یہ اس کی کیا ریزن ہے آپ اگر ہو سکے تو ضرور بتائیے گا اچھا تو اس کے بعد جب اسد بھائی آپ نے کیمرہ پلیس کیا ہے اس روم کے اندر تو ایک تو سب سے پہلے تو مجھے اعتراض ہے آپ کی کیمرہ پلیس سین پہ کیمرہ آپ کو صحیح جگہ پہ آپ نے پلیس نہیں کیا اس کی ریزن یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو جو انٹری پوائنٹس ہیں کسی بھی لوکیشن میں کسی بھی دور پہ کسی بھی کمرے میں آپ کو انٹری پوائنٹس کو کور کرنا ہے آپ کو اس فریم میں لانا ہے کہ کسی کے اندر آنے اور جانے کی کا پتہ چل سکے کسی کو ڈاؤٹ نہ رہے کہ یار یہ دور ہے دور سے کوئی آرہ جا رہا ہے یا دور سے کوئی مومنٹ کر رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے آپ کو وہ دور کور کرنا تھا اس کا سلوشن یہ ہو سکتا تھا کہ آپ اپنے ہاتھ میں دوسرا کیمرہ رکھتے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی منچن کیا تھا حالانکہ آپ کے پاکٹ کے اندر آپ کا موبائل فون ہے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں آپ کے پاکٹ میں آپ میرے نہیں خیال کہ کیا مشکل ہو سکتی ہے کہ آپ فون یوز نہیں کر رہے اپنا از ایک سیکنڈ کیمرہ حالانکہ اس میں کوئی اتنی کوئی مشکل بات تھوڑی تھی اس میں آپ یوز کر سکتے تھے لیکن ہیونگ سیٹ ڈیٹ آپ اگر چلیں نہیں یوز کیا اگر اپنے مین کیمرے کو ہی اگر وائزلی آپ پلیس کرتے تو بھی آپ کو تو بھی چیزیں کافی جو ہیں کلیر ہو جاتی کور ہو جاتی یا وہ مینلی وہ دور کور ہو جاتا آپ اپنا کیمرہ جو ہے وہ کورنر میں لگا دیتے جس جہاں پہ آپ نے جس بینچ پہ آپ نے رکھا ہے وہ اس کو تھوڑا سا پیچھے کرتے کورنر میں ایسے انگل بنا کے لگاتے تاکہ وہ دور بھی کور ہو رہا ہوتا یہ آپ نے بڑی مستیک کیا اگر آپ لگا دیتے تو آپ کے لیے بہت زیادہ چیزیں اچھی کلیر ہو جاتی کہ ساری جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہو رہی تھی کیمرے کے سامنے وہ ساری ان کی ڈیریکشن دور کی طرف تھی دونوں چیر راک ہو رہی تھی ایسے ایسے ہل رہی تھی وہ بھی دور کی طرف اور پھر بعد میں چیر گرتی ہیں دونوں وہ بھی دور کی طرف چیرز اڑ کے آ رہی ہیں حالانکہ وہ چیرز کا جو اڑ کے آ رہی ہیں وہ ایک ایسے لگ رہا تھا جیسے بلٹ بلٹ جیسے وہ لگتی ہیں کہ بہت سپیڈ سے آ کے کوئی پھینکتا ہے وہ ہے تو ہی انہیومن مطلب ایک انسان اتنی تیزی سے نہیں پھینک سکتا مشکل ہے اگر وہ پھینکے گا تو بڑی دور پھینکے گا تو یہ تو انہیومن ہے لیکن پھر بھی سٹل اپنے آڈینس کو آپ کے لیے کنونس کرنا بہت مشکل ہوگا کیونکہ وہ ساری کیمرے کے پیچھے ہیں اور وہ ان کی ڈریکشن وہی دور کی طرف سے ہی آ رہی ہیں دو چیر ہیلی تھی وہ دوسری ڈریکشن میں ہیلی تھی وہ تو آہ جو دور کی طرف ہو رہی ہیں ان کے لیے آپ کو کنونس کرنا مشکل ہوگا اور آخر میں جو جو ایک چیز وائٹ سی چیز تھی وہ آپ نے انڈ میں سرکل کیا اس وقت مجھے سمجھ نہیں ہے یہ کیا ہے لیکن میں نے بعد میں اس کو دیکھا اور پھر بعد میں انجھے سمجھ آئی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ کیا چیز تھی وہ ایک موو ہوتی ہے ایسے چیز وائٹ سی موو ہوتی ہے فریم سے آؤٹ ہوتی ہے اور پھر فوراً بعد ایک چیر آ کے گرتی ہے تو میں کچھ اس ایکٹیویٹی وہ جو موو ہو رہی ہے اس سے کچھ پہلے کچھ سیکنڈ پہلے آپ کو لے کے چلتا ہوں ابھی آپ دیکھاتا ہوں ابھی آپ دیکھئے ابھی آپ دیکھئے یہ کچھ سیکنڈ پہلے ہے یہ ایک چیر آ کے گرتی ہے اور یہ دیکھئے یہ چیر آ کے گری یہ چیر آ کے گری اور چیر کے اوپر ایک پینٹ کے سٹینز ہیں داغ ہیں پینٹ لگاوا ہے اس چیر کے اوپر یہ دیکھئے اب اس کو نوٹ کیجئے آپ نظر رکھیں اس کے اوپر اب ایک بینچ آ کے گرتا ہے اس کے اوپر یہ ایک بینچ آ کے گیرہا ہے اور وہ چیر جو ہے وہ پیچھے کی طرف کسی نے کھینچی ہے جو بھی ہوا وہ چیئر ہے چیئر کے اوپر سٹین لگاوا ہے اور اس میں ایک جو مومنٹ ہے وہ بھی اس کے اوپر بھی میں بات کرتا ہوں ابھی یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں سٹین ابھی بھی ادھر یہ ہے وہ چیئر ہے بیسکلی وہ چیئر ہے چیئر کے اوپر پینٹ لگاوا ہے اچھا یہ اب ان کو تھپڑ پڑا ہے مقاعدہ اور وہ بھی کیمرے کے پیچھے ہے یہ دیکھیں اب یہ موو ہوئی یعنی وہ چیئر موو ہوئی یہ موو ہوئی یہ اب فوراں بعد وہی چیئر آکے یعنی وہی چیئر آکے دوبارہ آکے گری ہے تو مجھے جو لگا مجھے یہی لگا کہ وہ جو چیئر ہے وہ کسی مخلوق نے کسی انٹرٹی نے اس کو اٹھایا چیئر کو اور وہ اس کو دوبارہ پھر پھینکا لیکن اس میں سوال یہ پیدا ہوگتا ہے کہ جب وہ چیئر ہل رہی تھی تو وہ عصد بھائی کو نظر نہیں آئی یہ بڑی حیرانی والی بات ہے عصد بھائی کو کیوں نظر نہیں آئی اور انہوں نے بالکل نوٹس ہی نہیں کیا یہ کتنی بڑی چیئر ہے وہ موو ہو رہی ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے بالکل آپ وہی پہ ہیں آپ فامنے دیکھ رہے ہیں تو وہ کیسے ہوئی یہ حیران کن بات ہے جس طرح وہ جو ٹن گرا تھا پیچھے سے آکے اور چاند بھائی کو بالکل پتہ ہی نہیں چلا کیسے گرا تو یہ بات ہوئی اور وہ جو موومنٹ ہو رہی تھی ہلکی ہلکی موومنٹ ہو رہی ہے سکرین کے اندر فریم کے اندر اور وہ بڑی حیران ہوئی حیرانی والی بات ہے میں آپ کے ساتھ ایک اور کلپ شیئر کرتا ہوں اب آپ یہ دیکھئے اب دونوں سائیڈ پر نوٹس کریں اب دونوں سائیڈ پر نوٹس کریں کچھ نہ کچھ موومنٹ ہے ایک فریم ہل رہا ہے یہ رائٹ سائیڈ پر بھی even ہل رہا ہے سیم سیم رائٹ سائیڈ پر بھی ہل رہا ہے ہلکا 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 ہل رہا ہے یہ اچھا یہ کیا چیز تھی یہ میں نے بڑا سوچا میں نے دیکھا غور کیا تو وہ یہ فریم کے اندر یہ ایک تو ایک تو ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو سائیڈز تھی فریم کے سائیڈز تھی رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ یہ پگزلیٹ ہوئی بھی تھی ایک تو دارک تھا اور دوسرا فریم جو تھا وہ پگزل پگزلیٹ ہوا ہوا تھا اس کا جو ایمیج تھا اس کی وجہ سے بھی تھوڑی سی مومنٹ فیل ہوتی ہے اگر کوئی چیز پگزلیٹ ہوئی ہو اور مومنگ ایمیج ہو تو وہ پگزلیٹ ہو جائے تو مومنٹ لگتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اویسلی آسد بھائی اپنا فرنٹ کیمرہ یوز کر رہے تھے تو اس کا ظاہر ہے اس کی ریزولیشن اتنی ہائی نہیں ہوتی اور تیسری ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ جب LED لائٹ یوز کر رہے ہیں تو لائٹ جو ہے وہ ہیٹ ہیٹ پروڈیوز کرتی ہے تو جو ہیٹ پروڈیوز کرتی ہے تو اس کی ویوز جو ہیں وہ ویوز کی طرح سے ہیٹ نکلتی ہے جو ہیٹ نکلتی ہے تو وہ ظاہر ہے اس کے کیمرے کے سامنے آ رہی ہے تو جس کی وجہ سے وہ ہمیں ویوز کی طرح سے وہ ایمیج جو ہے نا موو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جیسے وہ وائٹ چیز موو ہو رہی تھی جب وہاں پہ پڑی تھی وہ ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے کچھ موو ہو رہی ہے کچھ چیز اور اگر آپ اس پورے ایریا کو نوٹس کریں لیف سائیڈ اور رائٹ سائیڈ دونوں کچھ نہ کچھ موومنٹ ہو رہی تھی جیسے پکزلز میں چھوٹی چھوٹی موومنٹ ہوتی ہے تو یہ چیز میرے حساب سے تو یہ چیز ہو رہی تھی اور وہ جو وائٹ چیز اگین وہ جو نظر آئی تھی وہ ڈیفینیٹلی وہ چیر کے اوپر وائٹ پینٹ لگاوا تھا لیکن اگین میں کہوں گا آسد بھائی اگر آپ وائزلی اپنا کیمرہ یوز کر لیتے اگر کیمرہ کو اپنے فون آپ کے پاس تھا اس کو یوز کر لیتے سیکنڈ کیم آپ کے پاس ہوتا تو یہ چیزیں اتنے ڈاؤٹس میں نہ جاتی ہیں اب آپ کو وہاں پہ آپ پہ اٹیک ہوا آپ کو تھپڑ پڑا وہ بھی کیمرے کے پیچھے پڑا تو کہنے والے تو یہ بھی کہیں گے نا کہ چاند بھائی وہاں پہ کھڑے ہیں اور وہ چیزوں کو یہ بھی ہلا رہے ہیں چیرز بھی پھینک رہے ہیں اور وہ جو دور جو چیرز راک ہو رہی تھی گر رہی تھی ان کے اوپر کچھ چیز باندھی ہوئی ہے انہوں نے کھنچا ان کو سٹرنگز کے ساتھ تو اس لیے آپ بینگ ان ایکسپیرینس انیویسٹیگیٹر آپ کو اس طرح کی چیزوں کو کا خیال رکھنا چاہیے آئی ہوب کہ آپ نیکس ویڈیو میں اپنی جب بھی آپ کیمرہ پلیس کریں ایک تو کیمرے کے جو 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 روم ہو جس بھی روم میں آپ کیمرہ پلیس کریں آپ اس کے انٹری ڈورز کو کور کریں انٹری اور ایکزٹ پوائنٹس انگل پہ ہو کیمرہ جو اس سائیڈ کو بھی کور کرے اور اس سائیڈ کو بھی کور کرے اور کچھ لوگ مجھے کہیں گے یار تو بڑا اپنا تیرا کی ایکسپیرینس ہے تم کون ہوتے ہو تم ان کو بتا رہے ہو اتنی ایکسپیرینس ہیں تو بھائی یہ ایکسپیرینس کی بات نہیں ہے یہ لوجیکلی اگر آپ سوچیں کوئی بھی لوجیکلی سوچ کے کیمرے کو پلیس کر سکتا ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے ہوتی اور چاند بھائی اور اصد بھائی اگر میری کو باتیں آپ کو بری لگے تو ایڈوانس اپولوجیز لیکن مجھے جو فیل ہوا میں نے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا آئی ہوگ کہ آپ انشاءاللہ نیکس اپیسوڈ میں ان چیزوں کا خیال رکھیں گے اور بس جی آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ کسی نیکس اپیسوڈ میں ملقات ہوگی مجھے اپنی دعاوں میں یادت کیے ٹیک کے رہے اللہ حافظ